الحمدللہ الحمدللہ وحدہ اللہ شرک لہو السلام و سلام علی مدام اما بات و قابل من الشیطان و جلال الرحمن محمد ابا احد بجالکم ملک رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بکل شیئن علیم اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہ رب العزت نے جب تک اپنے دین کو باقی رکھنا ہے تو دین کا کام کرنے والوں کو بھی باقی رکھنا ہے کام ہمیشہ افراد ہی کرتے ہیں افراد کے بغیر کبھی بھی کام نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت کہا جب تک دین جائنا ہے تو اللہ تعالی نے کام کرنے والے افراد بھی باقی رکھنے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثہ پہلے بھی تھے آج بھی ہیں آئندہ بھی رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثہ حدیث پاک میں ہے کہ علماء ہیں ان الالعلماء وراثت الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت وہ علم ہے اس علم کے وارث ہر دور میں اللہ تعالی نے رکھے ہیں دین پہ عمل تو سب نے کرنا ہے لیکن دین کا علم سب کے پاس نہیں ہوتا قرآن کریم میں ہے فَسْأَلُوا أَحْلَ ذِكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ایک طبقہ ان کا ہے جو اہلِ علم نہیں ہیں اور ایک طبقہ ان کا ہے جو اہلِ علم ہیں تو اللہ تعالی نے حکم دیا ان کو جو علم والے نہیں ہیں وہ ان سے پوچھ لیا کریں جو علم والے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اِنَّمَا شِفَاعُ اُلْعَيِّ سُؤَال کہ اگر علم نہ ہو تو یہ جو بیماری ہے اس کی شفا اور اس کا علاج وہ سوال ہے وہ سوال کرنے میں آدمی کو جھجک سے کام نہیں لینا چاہیے اپنے مسائل پوچھنے چاہیے جب بھی مسئلہ بیش آجائے تو معلوم کرنا چاہیے ہمارے حضرات علماء اور اکابر اور مشایخ نے امت کی رہنمائی کے لیے دو قسم کی کتابیں تحریر فرمائی ہیں بعض کتابیں وہ ہیں جن میں دلائل بیان فرمائیں تاکہ مسئلہ اور مسئلے کے ساتھ دلیل بھی ہو اور بعض کتابیں وہ ہیں جن میں مسائل لکھے ہیں اور ساتھ دلائل نہیں لکھے کہ ہر آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ دلیل کے ساتھ مسئلے کو پڑھ سکے یا ہر آدمی میں اتنی اہلیت نہیں ہوتی کہ مسئلے کی دلیل کو بھی سمجھ سکے تو اس کے لیے صرف پھر مسائل لکھ دیتے ہیں اور ساتھ پھر امت کو ترغیب دینے کے لیے دین پلانے کے لیے کچھ فضائل بھی بیان فرماتے ہیں تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ اس وقت وہ کتابیں جو چل رہی ہیں اور تقریباً اکثر گھروں میں ان میں ایک تو کتاب ہے مسائل معلوم کرنے کے لیے بہشتی زیور جو حقیم العمت مجدد الملت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے اور ایک اس سے مختصر کتاب ہے تعلیم الاسلام جو حضرت مولانا مفتی قفیت اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے ان نے تعلیم الاسلام کو سوال جواب کے انداز میں لکھا ہے کہ نماز میں فرض کتنے ہیں پھر جواب نماز میں سنتیں کتنے ہیں پھر جواب یوں اس کتاب کو تحریر فرمایا ہے چونکہ احادیث میں یہ ساری چیزیں اکٹھی نہیں ہیں تو فقہان آیات اور احادیث سے نکال کر یہ چیزیں اکٹھی جمع فرما دی ابھی یہ پانچ دن قبل کی بات ہے وہاں کولولمپور میں ملیشیا میں تھا تو ایک دوست نے گجرہ والا کے وہاں کارج میں پڑھاتے ہیں اپنے ساتھ ایک بندہ لے کر آئے تو مولانا صاحب یہ ایک دو مسائل پوچھنا چاہتے ہیں میں نے کہا بہت اچھی بات ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ مسئلہ معلوم کرنے کے لئے آئیں تو مجھے ان نے مسئلہ پوچھا میں بڑی مختصر سی بات کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب امام صاحب کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں میں نے کہا بھی ہم تو نہیں پڑھتے ان نے کہا جی فلان تو پڑھتے ہیں میں نے کہا فلان کو چھوڑیں آپ نے مجھ سے پوچھا پڑھنی چاہیے کہ نہیں میں نے کہا میں نہیں پڑھتا آپ امام انی فرحمت اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں کہا جی ہاں میں نے کہا امام صاحب تو نہیں پڑھتے مجھے فلانے پڑھتے ہیں میں نے کہا فلانوں سے آپ کو کیا لگے آپ کون سے کیا ہے آپ کو اپنا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے میں نے بتا دیا تو مجھے کہنے لے کہ میں متعلق کرتا ہوں احادیث کا تو حادیث میں بہت سر چیزیں پھر ہمیں ملتی نہیں ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو یہ بات بہت عجیب لگی آپ کو بھی عجیب لگی کہ لوگ تو کہتے ہیں حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے اور یہ مولانا صاحب کیسی بات کہہ رہے ہیں مجھے کہتے ہیں کیوں میں نے کہا مثلا آپ نے اگر نماز ہی پھڑنی ہے تو سب سے پہلی نماز کون سے یہ ہے کہا جی فجر میں نے کہا پہلے دو سنتیں پھر دو فرض کہتے ہیں جی ہیں تو میں نے کہا اب حدیث کی ساری کتاب بھی جمع کر لیں جتنی دنیا میں لاکھوں کتابیں تو کسی ایک کتاب میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نماز شروع ایسے کرنی ہے ختم ایسے کرنی ہے ایک رکعت کا طریقہ دنیا میں کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ایک رکعت کا طریقہ کہتے ہیں پھر کہاں سے معلوم ہوگی صحابہ کیسے پڑھتے تھے میں نے کہا صحابہ تو اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے دیکھ کے پڑھ لیتے تھے ان کو تو کتاب کی ضرورت ہی نہیں تھی مسئلہ دبا دوان ہوگا تو کسی صحابی نے حضور کا رکوع بیان کیا کسی نے سجدہ بیان کیا کسی نے خیام بیان کیا کسی نے قومہ بیان کیا کسی نے سلام بیان کیا ایسا نہیں کہ شروع سے پوری نماز ایک کتاب میں بیان کی ہو پھر میں نے کہا کیونکہ یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی تو اس ضرورت کو محماز علی فرمائے پورا فرما دیئے کہ ان نے کہا بھی دلائل سے نماز ایک رکھتی لکھوا دو تو اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں کہ میں نے کیسے پڑھنی ہے تو آپ فقہ کی کتاب لے لیں اس میں شروع سے لے کر آخر تکہ پورا نماز کا طریقہ موجود ہوگا تو اس کے لیے فقہ ہوتی ہے اور آپ مطالعہ حدیث کا کر رہے ہیں تو خیر توڑی دیر لگی تو ان نے کہا مجھے بات سمجھ آگئی تو میں نے کہا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں خیر ہو لمبی ان سے بات تھی میں نے کوئی سمجھائی پھر میں نے دو کتابیں بھی دی اور سب کا نمبر دی آپ بہت خوش ہوئے میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں اثر میں ہمیں یہ سمجھنے جی کہ ہمارا مسئلہ کس کتاب سے حل ہوتا ہے حیرت مولانا شیخ علی تھانوی رحمت اللہ علی نے اپنے جو بڑے بڑے آلِ علم حضرات ہیں ان کو بٹھا کر ایک مشورہ کیا کہ ہم قرآن کریم کی ایسی تفسیر لکھ دیں کہ جس میں مسئلہ ہو اور نیچے آیت ہو مسئلہ ہو آیت ہو ایک ایسی تفسیر لکھیں تو احکام القرآن لی تھانوی یہ تفسیر لکھی گئی پھر فرمایا کہ ہم ایک ایسی حدیث کی کتاب لکھ دیں کہ جس میں مسئلہ بھی ہو ساتھ حدیث بھی ہو تو ایک ایس جلدوں میں علاو سنن لکھی گئی اب یہ تو عربی میں مجھے آپ کہہ جی مولانا صاحب ہمیں مسئلہ پر کتاب چاہیے جس میں دلائل ہو میں آپ کو احکام القرآن دے دوں آپ نے کہنا جی ہمیں تو نہیں آتی عربی کیا کریں آپ نے کہا مولانا صاحب کو ایسی کتاب بتائیں جس میں مسئلہ ہو ساتھ دلائل ہو میں آپ کو علاو سنن دیتا ہوں اتنی بڑی کتاب ہے ایک ایس جلدوں میں تو آپ کہنا مولانا صاحب ہمارے تو کام کی نہیں ہے کیا کریں ہمیں کو مسائل کی کتاب دے دیں میں کہا تو اچھا ہے بیشتیزے ہو رہا تھا اس میں آپ کے سارے مسئلے موجود ہیں تو جب میں نے بیشتیزے ہو رہا دیں اس میں حدیثیں تو ہے نہیں اب آپ کو مولانا صاحب اس میں تو دلیل ہی نہیں ہے تو میں نے کہا میں نے دلیل والی دی تو آپ کہتے مجھے آتی نہیں ہے اس میں دلیل نہیں میں نے دی تو آپ کہتے اس میں دلیل نہیں ہے اب میں آپ کے ساتھ کیا کروں یا تو آپ نے بارہ سال پڑھا ہو تو پھر دلیلواری کتاب لے لیں اور جب بارہ سال نہیں پڑھا تو پھر بخیر تلیل کی کتاب لے لیں اس میں حرش کی بات کیا ہے میں عالم ہوں لیکن ڈاکٹر تو نہیں ہوں میں کہ دوار ڈاکٹر سام ایسا کریں مجھے نہ کوئی موٹی موٹی چیزیں لکھ دیں اگر سر درد ہو تو ہم کونسی دعائی لیں بخار ہو تو کونسی لیں پیٹ میں درد ہو تو کونسی لیں یہ موٹی موٹی چیزیں مجھے لکھ دیں تو یہ ڈاکٹر سام مجھے ورکے کے پر لکھ کے دے دیتے ہیں کتنی آسانی میں کہے تو ڈاکٹر سام اس کے دلائل بھی لکھیں یہ نزلے کے لیے یہ کیوں بخار کے لیے یہ کیوں کیونکہ مولانا صاحب میڈیکل کالی تو آپ میں پڑھا رہی ہے میں کیا دلائل آپ کو لکھ کے دوں گا تو دلائل اگر لکھ دیں تو میں کوئی ڈاکٹر سام ایساں میں دیں گے اسی طرح ہمارے دلائل عربی میں اردو میں تو نہیں ہے تو ہمارے اکابر نے اتنا حسان کام کیا امت کے لیے کہ دلائل واری کتابیں الگ دیکھتی ہیں اور بغیر دلائل کے الگ لکھتی تاکہ جس بندے پاس جتنا وقت ہو جتنے اہلیت ہو وہ کتابیں لے لیں اسی طرح فضائل کے لیے کچھ کتابیں لکھی ہیں تو ہمارے تو سب سے ذرا کتاب چل لیے فضائل کے لیے وہ ہے فضائل اعمال حضرت شیخ الادیس مولانا محمد ذکریہ رحمد اللہ علیہ حضرت کی کتاب ہے اب اس میں فضائل نماز ہے فضائل رمضان ہے فضائل ذکر ہے فضائل قرآن ہے پھر فضائل حج الگ ہے مستقل فضائل صدقات مستقل کتاب ہے یہ فضائل پر کتابیں لکھ دیں تو جس طرح تعلیم الاسلام سے ہر بندے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے بیشتی زیور سے ہر گھر کی ضرورت پوری ہو رہی ہے فضائل اعمال سے ایک محول بن رہے ہیں تو جب یہ دین کا محول بننا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ طاقتیں میدان میں آتی ہیں جو اس محول کو اچھا نہیں سمجھتی تو پھر ان کا کام ہوتا ہے کبھی بیشتی زیور پر اطراض کبھی تعلیم الاسلام پر اطراض کبھی فضائل اعمال پر اطراض پھر ہمیں اپنے بندوں کو سمجھانا پڑتا ہے بھی اطراضات کے جوابات بھی ہیں آپ کتاب رکھیں اور جب کبھی کوئی اطراض ہوتا آپ اس کا جواب بھی پوچھ لیں تاکہ آپ دل جمعی کے ساتھ اپنے کام کے اندر لگے رہیں تو یہ شریعت کا مزاج ہے اس کا قرآن کریم نے بھی احتمام کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احتمام کیا ہے اور عامت تک علماء اس کا احتمام کرتے رہیں گے کہ مصفت انداز میں دین کو بیان کریں اور اگر اس دین پر کوئی سوال کرے تو پھر اس کو سمجھائیں اس کو مطمئن کریں اس کو جوابات بھی دیں تو ہمارے ہاں جہاں اور بہت ساری قطعیاں ہیں ایک یہ قطعی ایک عام سی چل پڑی ہے کہ اگر کوئی عالم مصفت سی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں بہت اچھا ہے اور اگر کوئی عالم کسی سوال کا جواب دے دے تو لوگ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے اور جب وہی سوال پھر ہمارے اوپر آتا ہے پھر ہم کہتے ہیں پاکہتاً ضرورت تو ہے یہ سوال کے جواب دو آنے چاہیئے تھے اس کا تو بہت فیدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے سندھ میں ایک مدرسہ ہے جامعہ حسینیہ شہداد پور یہ رائیول کی شاہ ہے دورہ حدیث تک کا مدرسہ ہے بہت بڑا مدرسہ میں وہاں مدرسہ میں گیا تو دفتر میں بیٹھے تھے شیخ العدیس مولانا سلیم صاحب تعامل پر کہتا ہم ان نے کہا ہمارے پاس تولیغ کی وجہ سے کچھ لوگ حبشہ سے آئے ہیں افریقہ سے آئے تولیغ کی وجہ سے ہیں اب وہ ہم سے تھوڑا تھوڑا کٹنا شروع ہو گیا میں نے کہا جی کیوں ان نے کہا فضائل مال کی تعلیم ہوتی ہے تو کچھ اعتراضات آئے ہیں ہم سے اس کے جواب نہیں بنے وہ لڑکی آپ تعلیم سکھ سکنا شروع ہو گئے اب ہماری کا بھی مسئلہ بنا ہے میں نے کہا چلے اس لڑکے کو بلائیں وہ عبدو جانتے تھے وقت لگا ہوا تھا پڑھتے تھے عبدو میں تو میں نے ان سے بات کی بھی آج کل سنے آپ فضائل مال کی تعلیم میں نہیں بیٹھتے ایک ہوتا ہے اس ورے سے نہ بیٹھیں کہ آپ کو اس وقت نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے اب یہ دیکھو حضرت نے بیان کا اعلان کیا کتنے لوگ ہیں جو نہیں بیٹھے وہ اس ورے سے نہیں بیٹھے کہ ہمارے مخالق ہیں اس ورے سے نہیں بیٹھے کہ ان کو کام تھے چلے گئے ایک ہوتا ہے نہ بیٹھنا عذر کی ورازی ایک ہوتا ہے نہ بیٹھنا مخالفت کی ورازی یہ دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے تو میں نے کہا اس نے کہا بس مجھے کچھ فضائل مال پر اترازات تھے سوالات تھے میں بہت پوچھتا ہوں تو جواب نہیں دیتے کہ میں نے چھوڑ دیا میں نے کہا اگر میں آپ سے یہ کہوں یا کوئی بندہ آپ سے کہے کہ ہمیں قرآن پر اطراز ہے اور اس اطراز کا جواب آپ کو نہ ملے تو آپ قرآن چھوڑ دیں گے وہ جو سے نے کہا کوئی ایسا اطراز بھی ہے جو قرآن پر اس کا جواب نہ ہو میں نے کہا اگر ہو تو پھر نہیں ایسا بھی ہے میں نے کہا اگر ہو تو پھر کہتا جی مثلا میں نے کہا مثلا سورت فاتح قرآن ہے مجھے کہتے جی ہاں میں نے کہا صورت فاتح میں ایعہ کا نابد یہ اللہ کا کلام ہے جی اللہ کا کلام ہے میں نے کہا ایعہ کا نابد کا ترجمہ کرو کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں میں نے کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ کہہ رہے ہیں جی اللہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا اللہ کس کی عبادت کرتا ہے کہتے ہیں کسی کی نہیں میں نے کہا پھر تو جھوٹ ہو اللہ کا کلام جھوٹا کیسے ہو سکتے سوال سمجھ آگئے ایعہ کا نابد کا ترجمہ کیا ہے آپ بتاؤ اے اللہ تو کہیں رکھو تو ہم کہتے ہیں نا یا کناوت کا کیا ترجمہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ کلام ہمارا ہے یا اللہ کا اللہ کسی کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اللہ کا کلام کیسے ہوا اگر اللہ کسی کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کیسے ہوئے اور اگر عبادت نہیں کرتے تو اللہ کا کلام کیسے ہوا بہن کا بیٹا جواب دو اوپس گیا میں نے کہا آگے چلو میں نے کہا کیا ترجم ہے کہتے ہیں ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں میں نے کہا اللہ کا کلام ہے یا آپ کا ہے میں نے کہا اللہ کسی سے مدد مانگتے ہیں کہتے ہیں نہیں اللہ کا کلام کیسے ہو مدد مانگتے ہیں تو اللہ کیسے ہو میں نے کہا چلو آگے چلتے ہیں اہ دین السراط المستقیم کیا ترجم ہے اس کا ہمیں یہ کون کہہ رہا ہے اللہ کو بھی سی درستہ چاہیے تو میں نے کہا اللہ کا کلام کیسے ہوا وہ پریشان ہو گئے میں نے کہا دیکھو جب سوالات صورت الفاتحہ پروں تو ہم سے وہ جواب نہیں بنتے تو فضال اعمال تو بہت بات کی بات ہے میں نے کہا اب آپ صورت الفاتحہ کو چھوڑ دیں گے مجھے کہتا ہے یہ نہیں میں نے کہا جب جواب نہیں آتا تو آپ کیوں نہیں چھوڑتے اس وجہ سے کہ آپ کو قرآن سے اقیدت ہے جواب نہیں بھی آگا لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں اور فضال اعمال پر اتراز ہوا جواب نہیں آیا تو آپ نے چھوڑ دیا اب جس طرح اس کے جواب نہیں آتا آپ نہیں چھوڑتے تو جواب تلاش کرو نا دنیا میں جب تک قرآن ہے قرآن پر ہونے والے اترازات کے جواب دینے والے بندے بھی دنیا میں رہیں گے انشاءاللہ بس ہماری ان تک رسائی نہیں ہوتی رسائی کیوں نہیں کہ ہم اس کو تلاش نہیں کرتے محنت نہیں کرتے ورنہ بندے تو مل گاتے ہیں میں نے کہا پہلے اس کے جواب سننے تاکہ آپ کا ذہن بن جائے کہ قرآن کریم پر اتراز یہ بہت چھوٹا سا ہے وہ بڑا اتراز بھی نہیں ایک بچہ آپ سکول داخل کراتے ہیں ہیڈ ماسٹر آپ کے بیٹے کو سکھاتا ہے کہ بیٹا جب آپ نے کبھی چھوٹی لینی ہو تو آپ نے یوں ترخواست دینی ہے پر خدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جل کے باس چھوٹا جان کی شادی ہے تین دن کی چھوٹی دیں یہ کا رہا ہے ہیڈ ماسٹر ہیڈ ماسٹر لکھ رہا ہے ہیڈ ماسٹر کی چھوٹی دیں تو ہیڈ ماسٹر ہیڈ مورپ کہ کب رہا Dorff پچھ جو خوب変 ہیڈ ماسٹر 없ت نوی آپ کا نام عبدالعویان ہے نہیں تو آپ اس لیخوط میں اللہ مورپ میرے چھوٹی دن possess تین دن کی چھوٹی دن چھوٹی دیں جو خوب変 اور ارماثر صاحب فرمائیں گے کہ یہ درخواست میں نے اپنے یہ نہیں لکھی یہ میں نے بچے کے لیے لکھی ہے کہ جب مر سے چھٹی چاہیے تو یوں لکھنا کہ میں نے کہا ایہ کا نابد اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے اللہ کے بندے کے لیے اللہ فرماتا ہے جب میری عبادت کرو تو پھر ایہ کا نابد کہنا مر سے مدد مانگو تو ایہ کا نستائین کہنا ہدایت چاہیے تو حدن سرات المستقیم کہنا یہ کلام اللہ کا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے بندوں کے لیے میں نے کہا دیکھو کہ سوال ختم ہو گیا اب آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کھلے دل کے ساتھ صورت الفاتح کی تلاوت کرو گے اشکال نہیں ہوگا بالکل اسی طرح جو ہماری کتابیں ہیں ان پر اترازات ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا جواب نہ ہو تو ہمارے ہیں صورت بیشتی زیور بھی ہے اور بھی ہے وقت اصل میں جو کہ کم ہے میں نے بغرے کہیں آگے پڑھنی ہے درمیان میں تھوڑا سا وقت تھا تو بھئی امار ہیں بس ان کی خواہش ہوتی ہے کہ گزر کے گزرتے ہیں ہماری مسئلہ میں نمازی میں تھوڑا سا بیان ہوئی جائے اور تھوڑے سا گلی میں رکھ جاتا ہوں چاہتے تھوڑا سا بیان کر لیتے ہیں ایک دو سوال آپ سمجھنے بس تاکہ زیادہ تو وقت نہیں ہوتا فضائل امار میں حضرت شیخ الردیس مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نکل کیا ہے اور یہ واقعہ نکل کیا ہے ایک صحابی کا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا واقعہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزو احد میں شریک ہوئے صحابہ بھی آپ کے شریک تھے حضرت حنزلہ بھی اس میں شریک تھے حضرت حنزلہ چونکہ میدان میں شہید ہو گئے اور یہ مسئلہ ہے کہ جو بندہ میدان جنگ میں زخمی ہو اور بغیر دواء اور غزا کھائے وہ فوت ہو جائے اس کے لئے شہید اس کو غسل بھی نہیں دیتے اور کفن بھی نہیں دیتے جن کپڑوں گندر ہے اسی میں دفن کرتے ہیں اور غسل نہیں دیتے حضرت حنزلہ کو بھی اسی طرح جنازہ پڑھایا اور دفن کر دیا جب دفن جنازہ پڑھا لیا تو اللہ کے نبی نہیں دیکھا کہ ان کو ملائکہ غسل دے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی یہ کیا ماجرہ ہے اس کو ملائکہ کی غسل دے رہے ہیں ان کے گھر سے پتا کرو گھر سے پتا کیا تو بیوی نے کہا جی شادی ہوئی تھی ہم رات ملے ہیں وہ درحیال الجہاد جہاد کا اعلان ہوا تو غسل انہوں نہیں کیا سیدھا جہاد میں چلے گے اور شہید ہو گئے اچھا یہ مسئلہ ہے کہ جب آدمی شہید ہو اور جنابت کی حالت میں نہ ہو تو پھر غسل نہیں دیتے اگر حالت جنابت میں ہو اور قتل ہو جائے تو پھر غسل دیتے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم نہیں تھا حضور اللہ کی نبی ہیں لیکن عالم غیب تو نہیں ہیں غیب کا علم تو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو چونکہ یہ حالت جنابت میں تھے ان کو وہ غسل دیا نہیں اللہ نے فرشتو کو بھیجا کہ ان کو غسل دے دو اس لئے ان کو کہتے ہیں رسیر الملائکہ فرشتویں غسل دیا یہ حضرت حمدلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ واقعہ ہے اب حضرت شیخ العدیس مولانا ذکریہ رحمت اللہ نے ایک واقعہ اور لکھا ہے حضرت حمدلہ کا فضائل اعمال وہ واقعہ یہ لکھا ہے کہ حمدلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے مدینہ مرورہ میں حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی جو حضرت حمدلہ فرمانے لگے کہ ابو بکر میں تو منافق ہوں میں تو منافق ہو گئے ہوں حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ آپ تو صحابی ہو صحابی اور منافق کہا نہیں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ایمان کی قفیت بہت ابر ہوتی اور جب حضرت کی مجلس سے گھر بیوی اور بچوں کے پاس آتا ہوں ایمان کی قفیت بہت نیچے ہو جاتی تو مجھے لگتا کہ میں منافق جیسے کبھی ہم بھی کہتے ہیں مولانا صاحب قدید نماز پڑھنے میں تو بڑی رونا ہوتا ہے اور قدید نماز نے دلی نہیں کرتا کی کری گئے یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے تو حضرت ہندلہ اس پر بہت پریشاند ہے کبھی قفیت یہاں ہوتی ہے اور کبھی یہاں آتی ہے تو مجھے لگتا ہے میں منافق ہوں جب انہیں واقع سنایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے ہندلہ پھر تو میں بھی منافق ہوں جب حضور کے مجلس میں ہوں تو میرے ایمان کی قفیت بہت اوپر ہوتی ہے اور جب گھر آتو تو میرے ایمان کی قفیت بھی نیچ ہو جاتی ہے اب یہ صحابی پریشان ہوئے تو دونوں مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی قفیت بیان گی تو آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے ایمان کی قفیت میری مجلس میں ہوتی ہے اگر یہی قفیت بزار میں اور گھر میں بھی ہو تو پھر تم سے فرشتیں مصافی کیا کریں پھر تم سے فرشتیں مصافی کیا کریں یہ آپ نے بات کیوں فرمائی ایک ہے ایمان نبی کا ایک ہے فرشتوں کا اور ایک ہے ہم جیسے مسلمان امتی کا نبی کے ایمان کی قفیت ہمیشہ اوپر جاتی ہے اور فرشتوں کے ایمان کی قفیت ایک جگہ پر کھڑی رہتی ہے نہ اوپر نہ نیچے اور ہم جیسے مسلمان امتی ہیں ہماری قفیت کے بھی اوپر ہے کبھی نیچے ابھی مسجر کے محور میں تو قفیت آ رہے باہر بزار میں جائیں گے تو قفیت آ رہے روزے پر ہوں گے تو آ رہے اور کسی غلط جگہ پر ہوں گے تو آ رہے ہماری قفیت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے تو اللہ کے لئے پر یہ بات سمجھائی کہ نہ تو تم دونوں نبی ہو کہ ہمیشہ قفیت اوپر جائے نہ تم دونوں فرشتی ہو کہ تمہاری قفیت ایک جگہ پر رہے تم تو میرے بشر امتی ہو لہذا کبھی قفیت اوپر جائے گی اور کبھی نیچے آئے گی اس لئے اس وقت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک واقعہ اس پر ذہن میں رکھیں حضرت امام نسائی رحمت اللہ بہت بڑے محتیث تھے اور بہت خوبصورت تھے امام نسائی رحمت اللہ جوان تھے خوبصورت تھے ان پر ایک عورت فریفتہ ہوگی حضرت امام نسائی باب میں ایک قضاء حاجت کری گئے ان کی بیچے عورت بھی پہنچی تو آپ وہاں سے دھوڑ گئے اور اس عورت کے قابو میں نہیں آئے جوانی میں حضرت امام نسائی رحمت اللہ جب جوانی ڈھلی بڑاپے کی طرف گئے تو ان کو خیال آیا کہ اگر میں جوانی میں اس عورت کی خواہش پوری کر دیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا وہ بھی خوش ہو جاتی اور میں توبہ کرتا بعد میں گناہ جو یہ خیال آیا یہ خیال آیا تو حضرت امام نسائی رحمت اللہ رہنے لگ بہت روئے بہت روئے روئے اس بات پر جب میری جوانی تھی گناہ کر سکتا تھا تو گناہ نہیں کیا اور جب بڑاپے ہے گناہ نہیں کر سکتا وہ عورت ہے ہی نہیں اب مجھے گناہ کے خیال آ رہے اس پر روئے روتے روتے آنکھ لگی تو خواہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسائی یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ مجھ سے بود زمانی کا اثر ہے یعنی آپ کا زمانہ جب جوان تھے تو میرے قریب تھا اور جب بڑے ہو گئے تو زمانہ مجھ سے دور ہو گیا یہ جو آپ کی قفیت ہو رہی ہے نا جب گناہ کر سکتے تو دل نہیں کیا جب نہیں کر سکتے تو دل کر رہا ہے یہ جتنا زمانہ مجھ سے دور ہوتا جائے گا نا اسی طرح گناہ کی تقالی بڑھتے چلے جائے تو اس پر آپ نہ پریشان تو جب حضور پاک کی مجلس میں ہے تو کیفیت اور ہو گئی اور جب حضور سے دور جائیں گے تو پھر کیفیت اور ہو جائیں گے خود انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ میں آئے تو یوں لگتا تھا کہ مدینہ روشن ہے اور جب حضور گئے تو یوں لگتا کہ طریقی چھا گئی ہے ابھی ہم نے حضور پاک کی قبر مبارک پر مٹی بھی نہیں ڈالی کہ ہمارے دلوں میں تغیر اور تبدیلی شروع ہو گئی تغیر کا معنی کہ کیفیت ہماری بہت کمزور ہونا شروع ہو گی اب اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ جب میری مجلس میں ہو کیفیت اور ہو گی اور جب مرسے دور ہو گئے کیفیت اور ہو گی اب سوال کیا ہے وہ ذرا سوال سمجھیں فضائل امام کی اس دونوں واقعات پر لوگ سوال یہ کرتے ہیں ادھر حد حمدلہ نے واقعہ بیان کیا کہ شادی کی پہلی راتی شہید ہو گئی اور عدد واقعہ بیان کیا کہ جب حضور کے پاس ہے تو کفیت ہو رہا ہے اور جب بی بی بچوں کے پاس ہے تو کفیت ہو رہا ہے اب بطن میں سچا واقعہ کونس ہے غلط واقعہ کونس ہے ادھر کہہ رہے ہیں پہلی رات شہید ہو گئے ادھر کہتے ہیں کہ بی بی بچوں کے پاس بھی ہوتے تھے تو اگر کیسے ہو سکتے ہیں تو یہ کہتے ہیں شیخ رحمت اللہ رجوع کے بڑے تھے علیہ عزباللہ دماغ کام نہیں کرتا تھا کبھی کوش لکھتے تو کبھی کوش لکھتے اس کے آسان سا جواب ہی ذہن میں رکھ لیں حضرت حنزلہ ایک ہے حنزلہ بن ربیہ ایک ہے حنزلہ بن مالک حنزلہ نام کے دو صاحبی تھے وہ جو پہلی رات شہید ہوئے ان کا نام تھا حنزلہ بن مالک اور جو بی بی بچوں کے ساتھ رہتے تھے کہ یہ اور ہوتی ہے حضور کے پاس آتے اور ہوتی ہے یہ تھے حنزلہ بن ربیہ تو جب حنزلہ دو ہیں تو واقعات بھی دو ہیں اب اس میں اشکال کی بات کیا ہے تو چونکہ علم اپنا کمزور تھا یہ معلوم نہیں تھا کہ حنزلہ نام کے دو صاحبی ہیں تو اعتراض مولانا زکریہ پر کر لیا کہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا تو حنزلہ نام کے دو صاحبی تھے اچھا ایک اور واقعہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت مالک بن سنام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے حجامہ خون مبارک نکلات اور پیالے میں تھا تو حضرت عبداللہ بن زبیر سے فرمایا کہ اس کو کی مناسب جگہ پر گرا دو حضرت عبداللہ بن زبیر کے واپس آئے تو آپ نے پوچھا کہاں گرایا ہے کہاں جی میں نے پی لیا ہے تو رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا لگے کہ جس پیٹ میں نبی کا خون جائے اس پیٹ میں جہنم کی آگ کبھی نہیں جاتی یہ ان کا واقعہ مالک بن زنان کا اور واقعہ ہے کہ غزب احد کے موقع پر جو حضور کے دندان زخمی ہوئے تھے تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں جو لوہ کی کڑی تھی اس کو نکالا تو خون دو نکلا تو انہیں پی لیا اب اس پر لوگ سوال کیا کرتے ہیں کہ جی قرآن کریم میں ہے حرمت علیکم المیتت و الدم کہ دم یہ حرام اور نباک ہے تو نباک خون صاحبی پی رہے اور حضور فرمان ہے کہ اس پیٹ کے اندر جہنم کی آگ نہیں جائے تو نباک چیز کے پینے پر تو جہنم ہوتی ہے لہذا یہ واقعہ قرآن کے خلاف ہے اس کا بہت آسان تھا جو جواب ہے وہ یہ کہ ایک خون ہے امتی کا ایک خون ہے نبی کا امتی کا خون نہ پاک ہوتا ہے اور نبی کا خون نہ پاک ہوتا تو حضرت نے جو خون بیا تھا اور نبی کا بیا تھا امتی کا نہیں تھا امتی اور نبی کے خون میں فرق ایک واقعہ آخری بس اور سن لیں حضرت شیخ العدیس مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام جب بھول گے خطا ہو گئی اللہ کے طرف سے ڈانٹ آئی تو آپ نے توبہ کی اور اللہ سے دعا مانگی اے اللہ میں تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرما دیں اب اس پر سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے اس دعا میں آدم علیہ السلام کا کوئی وسیلہ موجود نہیں اور جو حدیث حضرت شیخ العدیس مولانا ذکریہ نے لکھی ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی ہے تو جو قرآن والی دعا ہے اس وقت دو ڈریکٹرز میں تو وسیلہ نہیں ہے ربنا ازالہ منان فسنہ اور حدیث میں ہے کہ اللہ حضرت محمد کے وسیلہ دے کر دعا مانگتو مجھے معاف فرما دو تو یہ جو حدیث ہے یہ قرآن کے خلاف ہے قرآن میں دعا بغیر وسیلے کے ہے اور حدیث میں دعا وسیلے کے ساتھ ہے اس کا آسان سا جواب ذہن نشین فرما لیں ہم کہتے ہیں دعائیں دو قسم کی ہیں بعض دعائیں آدم علیہ السلام یہ قرآن میں ہیں اور بعض دعائیں آدم علیہ السلام کی حدیث میں اب دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں قرآن میں ہیں اور بعض دعائیں حدیث میں قرآن کریم میں دعا ہے رب زدن علمہ اور حدیث میں کہہ اللہم انی اسعلگ Create نافیہ اب کوئی بندہ کہہ جی یہ قرآن کی خلاف ہے اللہ مینی اثر و قیلمان نافع قرآن میں تو نہیں ہے ہم کہیں گے بھی حضور پاک نے 23 سالہ زندگی میں ایک ہی دعا مانگی ہے آپ تو کئی دعائیں مانگی ہیں کچھ دعائیں قرآن میں ہیں کچھ دعائیں حدیث میں ہیں ہم جب آخری تشہد اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو ہم دعا مانگتے ہیں رب جاننی مقیم الصلاة و من ذریعتی ایک دعا یہ ہے اور یہ قرآن نے اور ایک اور دعا ہے اب یہ بھی حدیث میں دعا ہے اتحیات کی دعا ہے تو ایک دعا قرآن میں ہے اور ایک دعا حدیث میں اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں قرآن میں ہیں اور بعض دعائیں حدیث میں ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ یہ دعا قرآن کی خلاف ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک دعا قرآن میں ہے اور ایک دعا حدیث میں اسی طرح آدم علیہ السلام کی دو دعائیں ہیں ایک دعا قرآن میں ہے جو بغیر وسیلے کے ہے اور ایک دعا حدیث میں ہے جو کہ وسیلے کے ساتھ ہے اس لئے وسیلے کے بغیر دعا مانگیں تب بھی جائز ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگیں تب بھی جائز ہے اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا برمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلى آلہ وصحابہ اجمائیں یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے خطاؤں سے درگزر فرما دے حجات کو بورا فرما دے دین کی خدمت کے لئے ہم سب کو قبول فرما لے یا اللہ ہمارے اکابر دن جو خدمات کی ہیں اپنے کرم سے قبول فرما لے یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سب کو شفاعت نصیب فرما دے قیامت کے دن آپ کے ہاتھوں جامع قوسر عطا فرما دے اپنی عشقہ سایہ نصیب فرما دے اسلام والی زندگی ایمان والی موت عطا فرما دے ربنا حب لنا من ازواجنا وزر ریادنا قررت آجن وجعلنا للمتقین اماما وصل اللہ تعالی على رسول خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحابی اجمعین امین برحمتکا يا رحمل رہا امین برحمتکا يا رحمل رہا